بڑی بڑی شخصیات کی ملاقات ہوئی بڑے بڑے فیصل ہوئے چودیل پرویز علائی بھی باہر آگئے علی امین گنڈاپور نے ایک دن پہلے چیف آف آرمین سٹاف جنرل آسم منیر سے ملاقات کی اور دوسرے دن عمران خان سے ملاقات کی ایک رابطوں کا جو تسلسل ہے وہ دوبارہ شروع ہوا بھی کیا ابھی تک عشق کے امتعاں باقی ہیں یا عمران خان صاحب جو ہیں باہر آرہے ہیں صافتی پبندیاں ہیں تحریک اللہ باق پر ہو سکتا ہے کہ امرجنسی کا نفاظ کیا جائے اور مارشلہ لگا دیا جائے اسٹیبلشمنٹ کچھ من پسند صافیوں کے زبان سے ان کے موز سے یہ خبریں نکالتی رہتی ہے پاکستان کا منہ بھی ایک داندلی تھی خیر یہ الگ ٹوپک ہے لیکن بس لائے یہ ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تحریک میں عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ اس لیے دیا عمران خان کو رہا کیا جائے اب مسئلہ یہ ہے کیا اس ووٹ کی تائید کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کام کر رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں عصامہ زائد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں امرو افیشل فیسکو پیج اور ہیو ٹیپ چینل ناظرین دو بڑی خبریں ہیں جس پر ہم نے بات کرنی ایک تو حد تک عزت کیس کے حوالے سے تمام سیاسی پارٹی کے رہنماؤں نے اپنے بیانات دے دی ہیں اور اس کے کیس کو جو ہے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے مورتل بھی کر دیا گیا ہے دوسرا بڑی بڑی شخصیات کی ملاقات ہوئی بڑے بڑے فیصل ہوئے چودے پرویز علائے بھی باہر آ گئے اور علیہ مین گنڈا پور نے ایک دن پہلے چیف آف آرمین سراف جنرل آسم منیر سے ملاقات کی اور دوسرے دن امران خان سے ملاقات کی اور ایک رابطوں کا جو تسلسل ہے وہ دوبارہ شروع ہوا اب دیکھنا یہ ہے کہ امران خان کی رہائی ممکن ہے یا نہیں ہے کیا ابھی تک عشق کے امتحان باقی ہیں یا امران خان صاحب جو ہیں باہر آ رہے ہیں یہ دیکھنا باقی ہے اور امران خان کے ساتھ ان کی محترمہ بیگم بشتا بی 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 اس وقت جیل میں ہے ان کے امتحانات ختم ہو رہے ہیں وہ بھی عشق کے اور امتحان کاٹیں گی یہ چند موضوعات ہیں جس پر آج ہم تفصیلی گفتگو کریں گے سب سے پہلے حد تک عزت کیس کے حوالے سے پہلے تم شکر گزار ہیں بطور صحافی تمام سیاسی پارٹیوں کے خاص کر آفستان حسین رزوی صاحب نے جس طرح سے سپینس لیا اور بڑا بہترین جہالانکہ تحریکلہ بیک پاکستان کو مین سیم پر جگہ نہیں دی جاتی ہم نے جو تھوڑی بہت ہم میں ذاتی طور پر جو میں نے کوشش کی کہ تمام سیاسی پارٹیوں کے طرح تحریکلہ بیک کو بھی وہ جگہ ملنی چاہیے تو بڑا تنقید کا نشانہ بنایا گیا صحافی برادری کی طرف سے بھی اور بڑی مشکلات دیکھنے پڑی ہیں اپنے اداروں کے طرف سے بھی لیکن اس کے باوجود ہماری تو صحافتی ذمہ داری ہے خیر کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے یہ ہمارا فرض بنتا ہے دوسرا لیکن اس کے باوجود صحافتی پابندیاں ہیں تحریکلہ بیک پر نہیں انہیں دکھایا جاتا ان کو ریپورٹ نہیں کیا جاتا اتنے بڑے بڑے اجتماعات ان کے مس کر دی جاتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود حافظ سعاد حسین رزوی نے کہا کہ وہ اس کیس کے خلاف صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بڑے گردے کی بات ہے بڑے دل کی بات ہے کہ انہوں نے خندہ پہشانی سے صحافی بھائیوں کے ساتھ چلنے کے لیے جو سٹینس لیا حالانکہ یہ وقت تھا وہ کھیل سکتے تھے بڑے بڑے وقت تھے پہلے میں نے وائرل ویڈیو دیکھی ساتھ رزوی صاحب بات کر رہے تھے طریقہ انصاف کے والے سے بڑا زبردست قابل تعریف راہ ان کا اور دوسرا حافظ نیمر رحمان صاحب ان کا بھی دل سے شکریہ ادار کرتے ہیں انہوں نے بڑا زبردست صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہتا کہ ایک بوگس بھونڈا کیس ہے صحافیوں کے آواز دبانے کے لیے یہ کوششیں کی جاری ہیں اس کے خلاف کو انہوں نے بیانات دی لگائے صحافیوں کو آفیئر کرنا اور بداروں سے نکالنا اپنی پسند کے انکرز لے کر آنا اپنی پسند کے صحافیوں کو ٹرانسپناٹ کرنا انہیں نوازنا پلوٹس گاڑیوں کی بمبار لگانے یہ مسلم اندون کی ترجمہ مل رہا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کلاو خود کہو عیش کرو اور آنکھیں بند کر لو زبان بند کر لو جو ہم کہتے ہیں فیڈ کرتے ہیں وہی بولو یہ ہے مسلم اندون کی خواہش اور یہ ہے پیپلز پارٹی کی سیاست اور یہ ان کی سیاست صحافت پر اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے اب مسئلہ یہ ہے اس طرح کے باوجود بھی جو سب سے قابل تحریف فامل رہا وہ سادسان رزوی صاحب کر آ کیونکہ ان کی جماعت کو صحافی ازرات ریپورٹ نہیں کرتے جو اس وقت چینلز نہیں دکھاتے لے اس کے باوجود ان کا پوزیٹیف سینس رہا لیکن برحال دوسرا بڑی خبر جو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے مسلسل بات کی جاتی ہے آپ ہیں میں ہوں سب جانتے ہیں اس وقت عمران خان تحریک انصاف وہ سیاسی جماعت ہے جو مارشلہ کو فیس کر رہی ہے اب یہ بات ڈسکس کی گئی کچھ حلقوں میں کہ ہو سکتا ہے کہ امرجنسی کا نفاذ کیا جائے اور مارشلہ لگا دیا جائے اسٹیبلشمنٹ کچھ من پسند صحافیوں کے زبان سے ان کے موز سے یہ خبریں نکالتی رہتی ہے نجم سیٹھی صاحب نے بات کی نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ امرجنسی لگائی جا سکتی ہے مارشلہ کا نفاذ ہو سکتا ہے نجم سیٹھی کی الفاظ کیا اپنے الفاظ ہیں ہرگز نہیں نجم سیٹھی کے یہ الفاظ ٹرانسپلانٹ کیے گئے ہیں آسم منیر کی طرف سے آرمی چیف کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور یہ جو مقتدارہ ہیں ان کے پیچھے نجم سیٹھی صاحب کی جو آواز ہے یہ سب جانتے ہیں کہ مین سیٹھی پر بھی اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو کہاں سے فاختہ خبریں لا کے دیتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے جو امرجنسی کی بات کی مارشلہ کی بات کر دی کیا وہ نجم سیٹھی کا اپنا تجزیہ ہے بلکل یہ اس کو کہیں کہ اپنا تجزیہ ہے تو یہ بلا تاثر بات جائے گی لیکن اگر یہ بات ہے کہ مارشلہ لگ جائے گا تو عمران خان تحریکین صاحب سے پہلے مارشلہ دیکھ رہی ہے فکر تو کرنی چاہیے مسلم لیندون کو پیپلز پارٹی کو دیگر جماعتوں کو ان کو فیس کرنی ہوں گی اب مارشلہ تو لگا ہوا ہے جو الیکشن سے بات جماعت اسلامی کی اچھی بھلی سیٹیں تھیں باہر پھینک دیا گیا تحریک لبیہ کی تیرہ سیٹیں ہم نے گنوائی وہ باہر پھینک دی گئی اور اس کے علاوہ مولانا فضل رمان کی دو چار اور سیٹیں تھی وہ مس کر دی گئی تمام اسلامی جماعتوں کو تو چھوڑ دیں اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے ایم این ایز دو ایم این ایز ہیں ایک خاریاں سے ایم این اے اور ایک ایم این اے بلوچستان سے وہ خود کو پی ٹی آئی کا ہی کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھتے ہیں پی ٹی آئی کے جلاس وزٹ کرتے ہیں لیکن زبردستی ایک مسلم لیندون میں اور ایک کو ایم کیوں میں گسایا ہوا یہ یہ ہے اصل جو حقیقت ہے وہ وہ بات بات کر رہے تھے حسد قیسٹ صاحب کے وہ ووٹ بھی ہمیں دینے کو تیار ہے ووٹ ہمیں دیتے ہیں اسپورٹ ہمیں کرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں مارے ساتھ ہیں بیٹھتے ہیں مارے ساتھ ہیں لیکن زبردستی پریشرائز کر کے انہیں دوسری جماعتوں میں دکیلہ ہوا ہے کیا یہ مارشلہ سکم ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے اس کا نشان لے لیا گیا اس کی پارٹی چھینڈی گئی اور ایسا لیڈر اس سے پارٹی لے لی گئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ جیت رہے ہیں ابھی کبھی آپ نے اب تعصب کی اتار کے دیکھیں بی اے پاکستانی ایک میوٹرل بندہ ہو کے دیکھیں آپ اس منظر کو کہ ایک شخص کی پارٹی کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا اس کے بڑے بڑے رہنماؤں سے پریس کانفرنسز کروا کے انہیں باہر پھینک دیا گیا انہیں نکال دیا گیا ایک شہسی پارٹی کا انتخابی نشان لے لیا گیا ایک پوری شہسی جو کمپین نے اس پر قومندی لگا دی گئی وہ جلسہ نہیں کر سکتے اپنے نشان کی تشہیر نہیں کر سکتے نشان کیا بینگن مولی گاجر انہیں نشان دے دی ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا پہلے امیدوار ووٹر کو تلاش کرتے تھے اس دفعہ ووٹر نے امیدوار کو تلاش کیا ووٹر نے امیدوار کے نشان کو تلاش کیا اور نشان ڈونڈ ڈونڈ کے بینگن گاجر مولی کھر کھرا پتہ نے کیا کیا نشان دے دیئے ووٹر نے وہ نشان ڈونڈے ان پر موڑ لگائی اور کہا یہ ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے میرے ملے کی نالیاں بنوانی ہیں یہ ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے مجھے سڑکیں پکی کر کے دینی ہے یہ ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے میرے تھانے کے چاری کے معاملات کو عل کروانا ہے یہ ووٹ اس لیے ہے کہ آپ نے امران خان کو جیل سے باہر لانا ہے اس لیے ووٹ دیا پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ووٹر نے اس امید سے ووٹ دیا کہ اس کے قائد کو باہر لے کر آؤ اور پاکستان تحریک انصاف نشان نہ ہونے کے باوجود اپنی پارٹی کی الیکشن میں کمپین نہ ہونے کے باوجود اپنے لیڈر نہ ہونے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا ہے یہ الگ بات ہے دھاندلی تو اور دوار میں ہوتی رہی ہے انیس سو سنتالی سے لے کر آج تک دھاندلی تو دیکھ رہے ہیں پاکستان کا منہ بھی ایک دھاندلی تھی خیر یہ الگ ٹوپک ہے لیکن بس لائی ہے کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں عوام نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ اس لیے دیا کہ امران خان کو رہا کیا جائے اب مسئلہ یہ ہے کیا اس ووٹ کی تائید کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کام کر رہی ہے وقلا برادری اور سیستدانوں کی ایک پارٹی یہ دو تحریک انصاف میں لڑے تھے اب انہیں ملانے کی کوشش تو بہرحال کی جاری ہے اپنے جگہ لیکن بہرحال امران خان کی رہائی کے لیے ملاقاتیں جاری ہیں رابطوں کا تسلسل ہو چکا ہے رابطے بحال ہیں اور اگر پاکستان تحریک انصاف مائنس امران خان کے ساتھ ماننی تحریک انصاف کے کمبیک کے لیے پھر بوشرا بی بی کے لیے تیار ہو جائیں وہ ایک لیڈرشیپ کے طور پر سامنے آئیں گے اور وزیراعظم کے لیے امران خان نے دیفنیٹ پوشرا بی بی کے نام دے دینا ہے اگر مائنس امران خان کے بغیر پاکستان تحریک انصاف سٹینس لیتی ہے جیسے کہ لے چکی ابھی واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ وہ امران خان کے بغیر اگر سحصت کریں گے تو پھر مضامت ہی کریں گے اور رہو فزا نے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا معافی مانگی جائے گی لیکن ہماری طرف تھا نہیں دوسری طرف سے معافی مانگی جائے گی اور بہت زیادہ مانگی جائے گی اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کونسا ایسا ترک کا پتہ ہے جس پر یہ امید لگائے بیٹھئی کہ اسٹیبلشمنٹ ان سے معافی مانگے گی یہ بہرحال وقت ہمیں مزید دیکھنا ہوگا اس حورتحال سے پردہ اٹھنے زیادہ باقی نہیں رہ گیا اپنے ویزوان و ساما صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد